بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انڈی ایک کر رہے ہوں گے آج جو میں بکلائیں ہوں وہ ہے ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم سیکشن یا ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اپورشنمنٹ اور اس کو ڈیل کرتی ہیں ٹرانسور آف پروپرٹی ایکٹ کے اندر دو سیکشن تھارٹی سیکس اور تھارٹی سیون اور اپورشنمنٹ کس کو کہتے ہیں اور یہ کیسے سیکھ کی جاتی ہے اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے یہ باتیں انہوں نے ان دو سیکشن کے اندر انہوں نے ہم کو بتائی ہیں تو دوستہ ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپلیٹ فارڈ جسٹس قائد لیے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن امرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے ہماری نئی آنے والی ویڈیو ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی سب سے پہلی جو سیکشن ہے وہ اپورشنمنٹ آف پریادیگل پیمنٹ آن ڈیٹرمنیشن آف انٹرسٹ پرسن انٹرائٹ اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹائم لی آپ کو یا پریادیگلی یا ماہواری سہمائی ششمائی کسی جائدات سے جو آپ کو انکم ریسیب ہوتی ہے اگر اس کا انٹ اس کی جو اریجنل پراپرٹی ہے اگر آپ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں سیل کر دیتے ہیں تو وہ جو انٹرسٹ ہے یا جو اس کے اوپر انکم ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اپورشنمنٹ کہتے کس کے ہیں کہتے کس کو ہیں اپورشنمنٹ کہتے ہیں حصے کو ڈیڈین کو آپ کا حصہ رسدی یعنی کہ جس طرح آپ کا شیئر ان پراپرٹی ہوتا ہے کسی پراپرٹی کے اندر آپ کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح اس پراپرٹی سے حاصل ہونے والی جو انکم ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ کا شیئر ہے مثال کے طور پر اگر آپ کی ملکیت میں ایک دکان ہے اور دکان جو ہے آپ دو بھائیوں کی ہے اور وہ آپ نے رینٹ پر دی ہوئی ہے اس کا پچاس ہزار کا کرایا آتا ہے تو وہ کرایا جیسے وہ آپ کی دکان جو ہے وہ آپ کی جائنٹ پراپرٹی ہے اس طرح جو کرایا آپ کو آئے گا انکم آئے گی وہ بھی جائنٹ ہوگی وہ انکم آپ آپس میں تقسیم کر لیں گے اور آپ کی حصہ جو ہوگا اس کو کہتے ہیں اپورشنمنٹ یعنی کہ ڈیوین یا حصہ یا حصہ رسدی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اس سیکشن تھرٹی سے اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جہاں مابین فریقین یا پارٹیز کے درمیان اس طرح کو کوئی معاہدہ نہ ہو یا اس طرح کو کوئی رسمن رواج ان کے درمیان موجود نہ ہو تو تمام تو ایسی صورت میں تمام کرایا منافع پینشن یا دیگر جو میادی انکم ہوتی ہے پریارڈیگل انکم ہوتی ہے تو اس کو تقسیم کیسے کیا جائے گا تو اس میں انہوں نے ایک اپنا ایشو کی جانب انہوں نے ہماری جو توجہ ہے بنانے والوں نے مبزول کروائی ہے that is کہ جب آپ پراپرٹی کو فروت کرتی ہیں اس کے اندر ایک کرائے دار بیٹھا ہوا ہے a person sitting there in on rent تو آپ نے جب پراپرٹی فروت کر دی تو اس کی جو رنٹ آپ کو مل رہا ہے اس رنٹ کا جو اس مہینے کا رنٹ ہے اس کا پھر کون انٹائٹل ہے تو یہ section 36 کہتی ہے کہ اگر ایک پراپرٹی ہے یا ایک مکان ہے یا ایک دکان ہے اس کا کرائے تیس ہزار رہا ہے اب اس مکان کو یا اس دکان کو آپ نے اور وہ جو دکاندار ہے جو اس کے اندر رنٹ کرائے دار ہے ٹینٹ ہے وہ آپ کو کرائے دیتا ہے ایک سے لے کر تین کے درمیان اور آپ نے وہ دکان بیچ دی دس تاریخ کو اب دس تاریخ تک جو کرائے بنتا ہے دس ہزار روپے وہ آپ کو ملے گا اور بیس ہزار باقی جو کرائے وہ دوسرا جو نیا مالک ہے وہ اس کا انٹائٹل ہے وہ اس کو وصول کرے گا تو اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا یہ ہے کہ جب یہاں پریارڈیکل انکم آتی ہو کسی پراپرٹی سے تو پھر اس کو ڈے ٹو ڈے کی بنیاد کے اوپر اس میں ایک ایک دن کا حساب رکھ کر وہ جو اس کا انٹرسٹ ہے یا اس کا جو پرافٹ ہے جو انکم ہے وہ اس کے جو جائیدات بیچنے والا اور جائیدات قریدنے والا اور ان کے درمیان جو یا جو آپ جو نیا مالک ہے اس میں اس کا کتنا حساب ہوگا اور جو پرانا مالک ہے اس میں اس کا کتنا حساب ہوگا یہ ڈے ٹو ڈے کی بنیاد پر اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور پراپرٹی ایکٹ بنانے والوں نے یہ نہ ٹرانسورہ پراپرٹی ایکٹ بنانے والوں نے یہ جو سیکشن 36 اور 37 انہوں نے دی ہے اس کے اندر انہوں نے جسٹ ہمیں ایک ہینٹس دی ہیں کہ اس طرح کا ایشو آ جائے تو آپ نے کس طرح اس کو ڈیل کرنا ہے یہ انہوں نے ایک چھوٹا سامنے وہ بتا دیا ہے ایک کلیہ بتا دیا ہے طریقہ کار بتا دیا ہے ادر وائز ہماری سوسائیٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار ایسے کیسز ہوتے ہیں انکاؤنٹبل کیسز ہوتے ہیں جن کا پھر وہ دیکھ کر ان کو دیکھ کر سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے اور یہ انہوں نے ایک مختصر سے انہوں نے بیان کی ہے کیفیت ایک طریقہ کار بیان کی ہے کہ جس کو ہم بروے کار لاکر we can achieve our targets اب سیکشن 37 اس کے اندر انہوں نے تھوڑی سے مزید اس کو elaborate کی ہے کہ apportionment of benefit of obligation on surveillance اب انہوں نے جب اس کو جو ٹائٹل دیا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ جب رشتے ٹوڑ جائیں تو پھر جو benefit ہوگا یا اس کی obligation ہوگی obligation کے ادا کرنے کے بعد جو benefit ہوگا اس کے اندر apportionment یا آپ کا حصہ کیسے ملے گا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی جائدات transfer ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک سے زیادہ لوگ اس کے وہ آ جاتی ہیں مالک بن کے آ جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک father ہے اور اس کا کوئی running business ہے کوئی کرہانہ ہے کوئی مل ہے اور اس کے چار بچی ہیں اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ جو جو ان کا جو running business یا جو ان کا جو کاروبار ہے یا جو مل ہے کرہانہ ہے یا جو بھی ہے اس کو وہ چار لوگوں کی ملکیت کے اندر آ گیا پہلے اس کو ایک شخص run کرتا تھا پھر اس کے بعد ایک بندے کے اوپر آ گیا اب جب اگر وہ property کو تقسیب نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ for the time being ہم اس کے اندر بیٹھ کر اس کو کاروبار کو run کرتے ہیں اور اپنے حصے کے مطابق ہم اپنا منافع اس کے اندر سے لیتے رہیں گے اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ان کی پہلے سے اگر factory کے اندر کوئی معاہدہ موجود ہے یا اس کو run کرنے کے لیے یا memorandum of association یا memorandum article of association اس کے اندر موجود ہے تو پھر ایسا جو کوئی بات ہوتی نہیں ہے اور یہ اس صورت میں یہ 37 کام کرتی ہے کہ جب اس جائدات کے اندر کوئی ایسا معاہدہ موجود نہیں ہے کہ جب اگر father ford ہو جائے گا تو پھر اس factory کے جو business ہے اس کو کیسے run کیا جائے گا اس کو کیسے چلایا جائے گا اور کون بندہ کیا کام کرے گا اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہے memorandum of article یا memorandum of association موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں جتنے بھی اس کے اندر وہ shareholder ہیں stakeholder ہیں shareholder ہیں وہ جب جائدات کو اگر وہ تقسیم نہیں کرتے for the time بھی وہ کہتے ہیں کہ اس business کو ہم نے run کرنا ہے تو پھر ہر بندہ جو ہے اس کے اندر ہر کام کرنے کا وہ جو ہے entitle ہوتا ہے اگر وہ آپس میں بیٹھ کر کوئی بات نہیں کرتے تو ہر بندہ جتنے بھی اس کے اندر shareholder ہیں وہ ساری shareholder جو ہیں اس کے اندر اگر اس factory نے کوئی کرزہ دینا ہے تو وہ سارے مقروض ہیں اگر انہیں کسی سے کرزہ لینا ہے تو وہ سارے کرز لینے گے اگر ان کو کوئی profit آتا ہے تو profit میں سارے بندے جو ہیں وہ profit کی entitle ہیں اگر ان کو tax دینا پڑتا ہے تو سارے اس کے tax دینے کے پاباند ہوں گے اگر ان کے اوپر کوئی ان کو bonus ملتا ہے تو وہ سارے bonus کے اندر entitled ہوں گے یعنی کہ اس کے اندر equal ability ہے equal ان کے اندر profit ہے equal ان کے responsibility ہے equal ان کا burden ہے اگر ان کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے تو اگر وہ مثال کے طور پر اس کے اندر کئی کوئی گھڑ بڑھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اگر کسی بندے کو پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر اس بندے کو پہلے وہ notice دیں گے کہ بھائی یہ گھڑ بڑ کیوں ہوئی تو اس اس یہ جو 37 ہے section 37 اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی scheme بنا لی تو ویل ان گوڑ لیکن ہم نے اپنے معاشرے کے اندر کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے کہ جان جانٹ اونر ہوتی ہیں تو پھر وہ مل بیٹھ کے وہ مل بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سارے کسی ایک بندے کو ادھر اپنا as a md وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں کوئی کاؤنٹ ادھر بٹھا دیتے ہیں کوئی بندہ hire کر لیتے ہیں اور وہ وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ایک notice دینے کے بعد وہ سب کو responsible ہوتا ہے کسی ایک کو نہیں سب کو responsible ہوتا ہے جب بھی اس کو کوئی notice دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ factory کے معاملات جو ہیں اس کو کیسے conduct کر رہے ہیں اس کو کیسے run کر رہے ہیں تو پھر وہ بندہ اس notice کے اوپر ان کو جواب دینے کا پابند ہوتا ہے اب اگر کوئی بندہ ان کے اندر وہ اپوائنٹ کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ اس factory کے معاملات دیکھو تو پھر وہ جس طرح بھی وہ factory کے معاملات چلاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ سب کو responsible ہوگا ان کو جواب دے اس کے اندر جو income آ رہی ہے اس کا جواب دے گا اس کے اندر جو اخراجات ہو رہے ہیں اس کا جواب دے گا اس کے اندر جو last ہو رہے ہیں اس کا جواب دے گا جو ٹیکسس نے پے کیا ہے اس کا جواب دے گا جو اس نے عجرت یا daily wage پے کی ہیں وہ جواب دے گا یا اس نے اس کے اندر جو raw material خریدا بنایا بیچا وہ سب کا responsible ہوگا تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 37 کے اندر کہ جب رشتے ٹوڑی آتے ہیں تو اس میں دوسری بات یہ تو گئن ان کے بننے والی بات اب اگر ٹوڑ جاتے ہیں مثال کے طور پر بھائیوں کی آپس میں نہیں بنتی اور وہ factory چلانے کے اہل نہیں ہے ایک بندہ ان کے اندر اہل ہے تین بندہ نہ اہل ہے وہ factory وہ کسی اس کے اوپر نہیں آتے تو پھر ان کی درمیان یہ تقسیم ہوگی اس کے اندر وہ liability بھی برابر تقسیم ہوں گی کرزہ بھی برابر تقسیم ہوگا burden بھی برابر تقسیم ہوگا profit بھی برابر تقسیم ہوگا تو جتنا جتنا جس بندے کا بنتا ہے اس بندے کو اتنا profit دے دیا جائے گا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس factory کے اندر کوئی انہوں نے قانون زابطہ نہیں بنایا ہوا تو پھر یہ سارے سے برابر ہوں گے اگر انہوں نے کوئی قانون زابطہ بنا دیا تو پھر اس کے مطابق چلیں گے اگر انہوں نے کوئی بندہ appoint کر لیا تو پھر اس کو آپ وہ سیکھ کر سکتے ہیں اسے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ گھر بڑ کیوں ہے یہ profit trans ہے کیسے ہو رہا ہے تو اس کو notice دے کر ایک مناسب وقت ہے وہ اسے پوچھ سکتے ہیں اور آخری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ lease کے جو agreements ہوتی ہیں وہ یعنی کہ یہ section lease agreement کو deal نہیں کرتی جو معاہدے ہوتے ہیں lease کے lease agreements ہوتی ہیں this section ان کو deal نہیں کرتی اور اگر ان کے ضرورت پڑ جائے تو پھر government کے permission ضروری ہوتی ہے تو government کو permission ایسی ضرورت جاتی ہے جب عدالت میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ عدالت دیکھ لیتی ہے کہ ان کے معاملات کو کیسے چلائے جائے تو درستو میں سمجھتا ہوں میرا آدھ کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا اور اگر آپ کی کوئی کوئی رہی ہے کوئی قویسٹن آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے انتاک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت تین اللہ حافظ اور بشیا ہوا زیادہ آپ جاناتے Привет واقعی mu